مہا بیرہ شوامی ہمارے جیون میں انیک پرکار کے اتار چڑھاواتے ہیں اور جیون میں آنے والے اتار چڑھاؤں میں ٹھہراؤ بنائے رکھنا ہمارے جیون کی سب سے بڑی کلا ہے اس اندر میں میں نے کلا آپ سب سے بات کی آج اسی بات کو آگے بڑھا کر کے میں کہہ رہا ہوں ہمارے شامنے کئی بار کئی طرح کی چنوتیاں آتی ہیں وشنگتیاں خلی ہوتی ہیں کچھ وشم پرستیتیاں نرمیت ہوتی ہیں عام آدمی جیون میں آنے والی چنوتیوں کی وردھ ٹک نہیں پاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اپنے سامنے آئے ہوئی چنوتیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ڈگ مگا جاتے ہیں آج بات مجھے ڈٹنے اور ڈگ مگانے کی کرنی ہے آج بات ڈہ کی ہے شنط کہتے ہیں جیون میں اپلبدیاں وہ ہی اپارجت کر پاتے ہیں جو اپنے لکش کے پرتی ڈٹے رہتے ہیں اڈگ رہتے ہیں جو ڈگ جاتے ہیں ڈگ مگا جاتے ہیں وہ اپنے جیون میں کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں آپ اپنے مند سے پوچھ کر کے دیکھئے اپنے جیون میں جب بھی کبھی ایسی پرستیتیاں آتی ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں مہا پرشوں کی جیون چریت کو جب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ جتنے بھی مہا پورش ہیں وہ مہان کیول اس لیے بنے کیونکہ وہ اپنے لکش پر ڈٹے رہے انہوں نے کبھی کیسی بھی بشم پرستی آئیں سمجھوتے کا راستہ نہیں اپنایا جو ہمارا لکش تھا جو ہمارا دھے تھا جو اس کے دھن کے دھنی بنے رہے بشم تم مارگوں میں بھی جن نے اپنا راستہ بنایا پتھ پرست کیا وہ جیون میں شفل ہوتے ہیں آج بھی دنیا میں ایسے بہت سارے اتھارن ہیں جن نے اپنے جیون میں بڑی بڑی چنوٹیوں کا شامنا کیا لیکن اپنی درطہ کے بدولت ہر چنوٹی کو ایک اپلپدھی میں پریورتت کیا ڈٹ کر کے شامنا کرنے والے اپلپدھیوں کے مقام تک پہنچتے ہیں اور ڈر کر کے بھاگ جانے والے کہیں کہ نہیں رہتے شنط کہتے ہیں جیون شنگھرس کا نام ہے شنگھرس اور چنوٹیاں تمہارے شامنے قدم قدم پر آئے گی یہی تمہارے دھیر اور دھے نشتہ کی پرکشہ ہے یہی تم اس میں کھرے اتر گئے تو تر گئے نہیں تو مر گئے کیا کرنا جب بھی جیون میں ایسی کوئی بات آئے ڈرو مت ٹٹو جو فرنٹ میں آئے اس کو پھیس کرو جو سامنے ہو اس کا سامنا کرو یہ تو چیچے ہوتی ہے میرے شامنے دو تین ادھارنا رہے ہیں میں اسے رکھ کر کے آج آپ کی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ جیون میں جب بھی ایسی کوئی چیزیں آتی ہے سامانے وقتی کیم کرتا پہ بیمورسہ ہو جاتا ہے پلائین وادی درشتی کون اپنا لیتا ہے گھبراہ اٹھتا ہے اپنے لکش سے ڈگمگاہ اٹھتا ہے لیکن جو وششت وقتی ہوتا ہے وہ ڈٹ کر کے آگے بڑھتا ہے اپنے جیون کے مقام کو پاتا ہے پہلے ڈگمگانے والے وقتی کی بات کر رہا ہوں اور پھر ڈٹنے والی وقتی کی بات کر رہا ہوں اور ڈگمانگانے والا وقتی ڈٹ جاتا ہے تو کیسے اپنے اپلبدیوں کو ارجت کرتا ہے سن دو ہزار دو کی بات ہے میرے پاس ایک یوک آیا وہ بہت گھبڑایا ہوا تھا چہرے پر ایک دم مایوشی چھائے ہوئے تھے گھور ہتاسہ کے بھاو اس کے چہرے سے دکھ رہے تھے اس نے اپنا ہاتھ میری اور بڑھاتے ہوئے کہا مہراج میرے بھاگ میں شفلتا ہے یا نہیں میں نے اسے دیکھا اور کہا بھئیہ تم جیسا تیجشوی یوک دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا دیکھ مجھے بڑا عشن ہو رہا ہے تم میرے آگے ہاتھ پھیلارے ہو تم جوان ہو تمہارے اندر جوس اور جنون ہونا چاہیے تم میرے آگے ہاتھ کیوں پھیلارے ہو مہراج بہت ہار کر آپ کے پاس آیا ہوں آسہ لے کر آیا ہوں آپ کچھ بتائیے کیا بات ہے بتاؤ اللہ مہراج جی میں نے تین بار UPSC کا انٹرویو دے دیا میرا سلیکشن نہیں نکلتا تین بار UPSC دو بار اس نے منس نکالا ایک بار انٹرویو بھی دے دیا میں نے دو بار انٹرویو دیا ایک بار اس کا منس نہیں نکلا تھا تین بار ابھی تک میرا سلیکشن نہیں ہوا اور مجھے لگتا ہے کہ اب میں سلیکٹ نہیں ہو پاؤں گا اس کا من ٹوٹ گیا تھا اور اس نے کہا مہراج میرے اوپر بڑی لائیبلیٹی ہے میرے پریوار کی مجھ پر جمعہ داری ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میں سلیکٹ ہو نہیں پاؤں گا اور کروں گا کیا میں نے اس کے لئے اپنے پانچ سال لگا دیئے اب مجھے لگتا ہے مجھے کوئی راہ نہیں دکھتی مجھے لگتا ہے کہ میرے بھاگے میں کچھ ہے نہیں کبھی کبھی من میں آتا ہے کہ میں مر جاؤں مر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے مرنے میں کیا اپلپ دی کچھ کرو اس میں اپلپ دی ہے مرنے میں کیا بات ہے تم تھوڑی سی بات کو لے کر مرنے کی بات کر رہے ہو ارے مجھے بڑی پشنت آئے یہ دیکھ کر کہ کہ تم جیسے ویکتی میں اتنی پرتبہ ہے کہ یو پی ایس سی کی دو بار انٹرویو دے آئے وہاں تو لوگوں کا پریمئی نمبر کھڑ جاتا ہے بہت کم ہے جو مینس میں آتے ہیں اور مینس سے انٹرویو میں کتنے آتے ہیں بولے مراج جتنی بیکنسی ہوتے اس سے تین گلے ہم بلے تم اس میں اس تھان پائے اور ہار رہے ہو ہارنے کی کوئی بات نہیں گھوڑاتے کیوں ہوں جیون میں کیریئر کے بہت سمحاب نہ ہے یہ بات صحیح ہے کہ جو جو انٹرویو دیتے ہیں ان سب کا سیلیکشن نہیں ہوتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیریئر کے اول ان کا ہوتا ہے جو یو پی ایسے میں سیلیکٹ ہوتے ہیں کیریئر تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے تمہارے پاس تیلنٹ ہے پردبا ہے چھمتا ہے اس کو پہچانو اس کا دوہن کرو اور ابھی تمہارے پاس چانس ہے کی نہیں اس سمیں چار بار دینے کی بیوستہ تھی بولا مراج ایک موقع اور ہے ہم بولے موقع ہے تو ہار کیوں رہے ہو ڈٹے رہو ڈٹے رہو مراج کیسے کرے کوئی بیوستہ نہیں ہے میرے پاس خرچ کی بیوستہ نہیں ہے ہم بولے آج رکھشہ چلا کر کے بھی بیکتی اپنا جیون چلا سکتا ہے نیوز پیپر بیج کر کے بھی بیکتی اپنا خرچہ نکال سکتا ہے تم ڈٹو ڈرو مت میں نے اس کے منوبل کو جگانے کیلئے کہا جاؤ تمہارے پاس چوتھا موقع ہے اور مجھے بھروشہ ہے تم اس بار سیلیکٹ ہو جاؤ گے جاؤ تمہارے پاس یہ چوتھا موقع ہے آخری موقع ہے مجھے پورا بھروشہ ہے میرا آشرباد ہے تم سیلیکٹ ہو گے ید پی میں کوئی بھوش وقتہ نہیں ہوں میں نے یہ جو بولا کیول اس کے منوبل کو جگانے کیلئے بولا تھا اور ایک بات دھیان رکھنا یہ اتھار تک کام تمہارے منوبل سے ہوتا ہے ہم لوگوں کے آشرباد سے نہیں ہمارا آشرباد تو کیول تمہارے منوبل کو جگاتا ہے اور میں جب کسی بھکتی سے بات کرتا ہوں تو ایسے بھکتی کے ساتھ تھوڑا منوگیانک طریقے سے پیش آتا ہوں میں نے اسے اپنے طریقے سے ایسپائر کیا موٹیویٹ کیا اس کے من کے دوبدہ کو دور کیا ڈر کو دور کیا کہا ڈٹو اور آپ سن کر کے آپ کو بڑا اچھا لگے گا کہ وہ میرے کہنے سے بڑا اتھپریریت ہوا اور اس کے بعد وہ اس نے ایک جام دیا سیلیکٹ ہو گیا آج وہ کسٹم بیفاغ میں ایک کمیشنر کی پوشٹ میں ہے وہ آتا ہے آج ہی بھی میرے پاس بولا مہراج آپ نے یدی مجھے پیرنا نہیں دی ہوتی تو میں تو ڈگمگا ہی گیا تھا کیا ہوتا ہے جب جب منش کے شامنے بپریت پرستی آتی ہے اس گھڑی اس کا من ڈگمگا جاتا ہے چت ڈاوان ڈول ہو جاتا ہے من میں نقارات مقتہ بھی ہو جاتی ہے آت مشواس ختم ہو جاتا ہے سنت کہتے ہیں اپنے آپ کو آت مشواس سے لبریج رکھو اور کوئی بھی قائل کرو سفلتا کی انتیم سمبھاونا تک ڈٹے رہو ڈٹے رہو ہارو مت پیچھے مت ہو ڈٹے رہو گے تب ہی تم کچھ انجام تک پہنچ پاؤ گے میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاؤ گے تو کیا ہوگا ہوش رکھتا ہے ایک بار سفل نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں دوسری بار دوسری بار نہیں ہوئے تو تیسری بار تیسری بار نہیں تو چوتھی بار آج نہیں تو کل ہم نشت ہوں گے سفل یہ منتر اپنا بنانا چاہیے ڈٹے رہو ڈٹے رہو ڈٹے رہو ہمارے ہاں کہاوت ہے ڈٹے رہو دربار میں دھکا دھنی کے کھاؤ ایک دن ایسا آئے گا آپ دھنی بن جاؤ ڈٹ کر کے جو آگے بڑھتے ہیں وہ منجل تک پہنچتے ہیں اور جو ڈگمگا جاتے ہیں وہ کہیں کہ نہیں ہوتے یہ ستر اپنے ہردے میں انکت کرو کہ میرے سامنے بپریت پرستی آئے گی میں ڈٹ کر مقابلہ کروں گا ڈر کر بھاگوں گا نہیں شام نہ کرو بھاگ نہ مت بھاگتے تو کائر لوگ ہیں ہم بیر ہیں ہمیں بیروچت کر تب کرنا چاہیے اور جو کچھ بھی آئے اس کو پوری طرح پھیش کرنے کے لیے مانسک روپ سے تیار رہنا چاہیے مجھے ڈٹنا ہے ڈٹ کر کے کام کرنا چاہے جیسا ہو مجھے ڈٹنا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کوئی بیکتی شروعات میں ڈٹ کر کے آگے بڑھنے کا من بناتے ہیں پر پہلی بار میں شفلتا نہیں ملی من تھوڑا مائوش ہوتا ہے مطرگن پریجن گھر پریوار کے لوگ کہتے ہیں دیکھو تم سکسس نہیں ہوئے تم کچھ نہیں کر پائے تھوڑا سا منڈگ وگاتا ہے لیکن اپنے آپ کو موٹیویٹ کر کے آدمی تیار کر لیتا ہے نہیں چلو ٹھیک ہے ایک چانس ہول لیں گے ایک چانس ہول لیں گے پہلی بار چھوکا چل گیا دوسری بار چانس لینے کی بات آئی اب کی بار اگر سفل نہیں ہوا تب لوگوں کی طرف سے زیادہ اولانہ ملتا ہے ارے تم نہیں نکل پائے پھر کچھ ایسے گیانی جن مل جاتے ہیں بھئیہ تم کر نہیں پاؤگے راستہ بدل دو یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے اس میں چلنے کی بات نہیں اس طرح کا گیان دینے والے لوگ بھی بہت مل جاتے ہیں اور اسے دیکھ کر لوگ گھبڑا اٹھتے ایک بار سے دو بار دو بار سے تیسری بار تیسری بار سے چوتھی بار لیکن جو گھبڑا جاتے ہیں ڈگمگا جاتے ہیں وہی کے وہی رہ جاتے ہیں لیکن جو ان کو اندیکھا کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں مجھے کرنا ہے ہم نے اللہ او دین کھل جی کے بارے میں سنا اس نے دلی کے اوپر کتنی بار اکرمن کیا سات بار سات بار تھوڑی دیر کیلئے کلپڑا کرو پہلی بار جب وہ اکرمن کیا ہار کر آیا ہار کر آیا گیا تو تھا بہت سینہ ٹھوک کر سینہ تان کر گیا آیا ہار کر کیا فیل ہوا ہوگا کیا فیل ہوا ہوگا لوگوں نے کیسی کیسی بھپتیاں کسی ہوگی کیسی پرستیوں کا شامدہ کرنا پڑا ہوگا تھوڑا سوچو لیکن وہ نہیں ڈگم گیا ہے آہ ٹھیک پہلی بار ہار گیا ہے موقع جوڑتا ہوں شکتی کا پھر سے سنگٹھن کرتا ہوں دوسری بار گیا ایک بار اور ایک بار اور پھر گیا پھر ہار کر آیا کیا ہوگا ارے اتنا لقصان ہو گیا اتنے لوگ مارے گئے تم دلی کو نہیں جیت پاؤگے چھوڑ دو یہ بھی کل نہیں چھوڑنا تو نہیں ہے سپنا تو پورا کرنا ہی ہے ایک بار اور گیا تیسری بار بھی ہار کر آیا اب کی بار کیا استطحی ہوگی اب تو اپنے لوگ بھی کہنے لگے ہوں گے کہ چھوڑو لیکن وہ کہتا نہیں چھوڑنا نہیں ہے ایک بار اور پھر چوتھی بار گیا چوتھی بار بھی کھالی آیا لیکن ہمت نہیں ہرا ہو سکتا اس کے منتری سینہ پتی سب اسے سلاح دینے لگے ہوں گے کہ چھوڑو یہ ویرت کا پریتنہ ہے یہ پھتور ہے اسے چھوڑو اس میں نقصان ہم نہیں کر سکتے دلی افید ہے لیکن اس نے کہا اوروں کے لئے افید ہو شکتا ہے میرے لئے دلی افید نہیں ہے مجھے دلی کے دربار میں دلی کے سنگھاسن پر راج کرنا ہے ایک بار اور چھے بار تک ہار کر آنے والا ساتھویں بار چلتا ہے تو دلی میں ویجائے پرابت کرتا ہے دلی کے سنگھاسن پر پہنچتا ہے یہ کس کا پرطاب تھا ڈٹنے کا کی ڈگنے کا اپنے من سے پوچھو تم لوگ کہاں ڈٹتے ہو چاہے بیپار کی بات ہو چاہے اپنے کیریئر کی بات ہو چاہے جیون بہوار کی بات ہو یا دھر میں چھتری کی بات ہو کہاں ڈٹ پاتے ہو میرے سمپر میں ایک یوک اس کے پتا جی نے کہا مراج یہ تھوڑا ڈپریشن کا سکار ہو گیا اسے آپ تھوڑا سمجھائیے میں نے اس سے بات کیا بتیس سال کا یوک تھا بائیس سال کی عمر میں پڑھ لکھ کر کے آیا دس سال میں بارہ بیجنس بدل لیا سکسس نہیں ہوا دس سال میں بارہ بیجنس بدل لیا مجھ سے بولا عملے دس سال میں بارہ بیجنس بدلنے والے کے بارہ تو بج نہیں ہیں میں نے پوچھا کیوں تو اس کے پتا جی نے کہا مراج یہ تھوڑا سا چلنا سلوح کرتا ہے چاہتا ہے کہ بہت فاشت میں آگے بڑھوں سب کچھ اسے انشٹنگ چاہیے تھوڑی سی سفلتا نہیں دیکھتی راہ بدل دیتا ہے گھبڑا جاتا ہے اور اب اس کے مل میں بیٹھ گیا کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا ہم نے کہا بھائی یہی گھڑبر ہے تم سب کچھ کر سکتے ہو تمہارے پاس چھمتا کرنے کی کوشش کرو ایک بات دھیان رکھنا چاہیے روم ایک دن میں نہیں بستا سمیت تو لگتا ہی ہے تمہیں لگا کہ میں نے کوئی بیع پار شروع کیا دن پر بہتے تو انکریت ہونے میں دو چار دن لگتے ہیں پرلے ویچ مشبیت ہونے میں تو اور ڈھمائے لگتا ہے پرتکشا تو کرنی ہی پڑے گی ڈٹو شامنا کرو کامپوٹیشن ہوگا مقابلہ کرو آگے بڑھو دھیرے 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 کر کر کے تم ایک کر ہزار چلو یہ سوچو میں چلوں گا چلوں گا چلوں گا ایک کر کے چلوں گا اور ہزار سیڑھی چلوں گا جب بھاگ دوڑ کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا آپ نے انفو کیا پہاڑ چلنا ہو تو دوڑ کر چل پاتے ہو کی چل کر کوئی اوچھے پہاڑ کو چاہے کہ مجھے جلدی چلنا ہے اور چلنا شروع کرے دس پانچ قدم چلے ایک دم تیجی سے سانس پھولیں گے دم پھولنے لگے گا اور کہے گا بھئی میرے بس کا نہیں ہے لیکن ہمت بنائے گا تو سب چلے گا ڈٹ کر کے کام کرنے والے کبھی بفل نہیں ہوتے اور ڈگ مگانے والے کبھی سفل نہیں ہوتے کسی بھی چھتر کی بات کر لیجئے بیابار ہو کیریئر ہو کئی لوگ ہیں پڑھائی میں آگے بلتے ہیں تھوڑی سی بھی چنوتی آتی ڈگ مگا جاتے ہیں پرتی یوگی پری کھاؤں میں بھاگ لیتے ہیں ڈگ مگا جاتے ہیں جب تک میرے پاس احوشر اور انکلتا راہ نہیں بدلنا چاہیے آگے چلنا چاہیے اور سروسرشت وہی پاتے ہیں جو اپنا سروسرشت لگاتے ہیں راہ کیوں بدلوں مجھے آگے بڑھنا ہے بڑھنا ہے بڑھنا ہے گھولاؤ مر جیون بہوار میں گھر پریوار میں بہت ساری چنونتی آتی لوگ گھولا جاتے پاری باری کی ستی انکل نہیں ہے آپس میں بہوار انکل نہیں بن رہا ہے آپس میں باد بیواد چل رہا ہے سمبند بگل رہے ارے ٹھیک ہے جو چیزیں آئی ہے ان کو دھہر سے سمجھو اور اس کو سکاراتمک طریقے سے سمادھان کی دشتہ میں جیون میں کبھی سفل نہیں ہوتا اور ڈٹنے والا کبھی بیفل نہیں ہوتا یہ ستر انکل کر لو دیکھے دھرتا اور ڈٹنے کا پرنام کیا ہوتا میں سمیت سکھر جی میں تھا سمیت سکھر جی میں پرائہ بند نا کے لئے جاتا تو آہر کے بعد جاتا اور ایک بند نا کر کے پارشنات ٹوک میں رات سادھنا کرتا اور پارشنات ٹوک سے صبح اپنی بند نا کرتے وے واپس نیچے سامائک تک سامائک کے بعد نیچے پہنچ جاتا تھا میں پارشنات ٹوک سے بیاترہ کر کے شروع کیا اور قریب گیارہ بجے میں چندر پر ٹوک پہ تھا میں پر گوتم سامی کی ٹوک پہ سامائک کرتا تھا اور پھر نیچے اترتا تھا دل دو بجے نیچے پہنچ تا گیارہ بجے جب چندر پہ ٹوک سے نیچے اترا تو مجھے جایپور سے ایک برد دم پتی ملے پتی پتنی تھے اور ان کے ساتھ ان کی ایک بہو تھی تین لوگ تھے گیارہ بجے چندر پہ ٹوک میں آنا بہت اچھا نہیں مانا جاتا اس کے بات کوئی جاتا نہیں ہم بولے آپ لوگ اتنی لیٹ ہو گئے دیر سے چلے تے چلے تو سمیہ سے تھے تھوڑا لیٹ ہو گیا دولی نہیں کی پیدل کرنے کی بھاونہ ہے آپ تو آشی بات دو پیدل ہی کریں گے دادا جی کی اسی ورش کی عمر تھی ان کی دھرم پتنی اٹھتر ورش کی تھی اور ان کے ساتھ ان کی بہو تھی وہ ساٹھ بہو سٹھ سال کی ہو گئی جر جر کھایا سری چھین اور کہہ رہے مہراج پیدل کرنے کی بھاونہ لے کر آیا ہوں سوچا کی جی ون کا کوئی بھروسہ نہیں ایک بندنہ تو کری لوں آپ تو آشیر بات دو آٹھ بجے تک نیچے اتر جائیں گے میں نے کہا یہ دل تھا میں نے وہاں کے دربان سے گاٹ سے کہا دیکھو بھائی یہ لوگ بندنہ کر رہے لیٹ ہو گئے تھوڑا دھیان رکھنا پارشنا ٹوک پر بھی میں نے خبر پہنچا دیا وہ لوگ پانچ بجے پارشنا ٹوک پہنچے دٹے رہے اور اپواس پوروک بندنہ کیا اور انہ نے کہا تھا آٹھ بجے تک نیچے اتر جائیں گے قریب سالے آٹھ پونے نو بجے نیچے اترے اور سکھ سالا گئے یہ ہے ڈٹنے کا فال یہ ایک پیر رہا ہے آپ سوچ سکتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں اچھے اچھے جوان بھی ہوتے چڑھنا شروع کرتے ہیں کبھی کبھی پیدل چڑھتے ہیں اور تھوڑا سا آگے چڑھے ارے اپنی بس کی نہیں ہے کوئی ڈگمگاتا ہے من جلدی ٹوڑ جاتا ہے سوال پہاڑ چڑھنے کا نہیں جیون کے ہر چھتر کا ہے تم بڑے لکش لے کر کے چلنا شروع کرتے ہو اور دس بیس قدم چلتے چلتے ڈگمگا جاتے ہو آخر ایسا کیوں دلتا کی کمی ڈٹو مہاراج ڈٹنا تو چاہتے کیسے ڈٹے کئی لوگ ہیں راتری بھوجن چھوڑا ایک نے کہا مہاراج میں نے راتری بھوجن کا تیاک کیا ایک دن جور سے بھوک لگی شکھا لیا بینا بھوک کے کھاتا کون ہے تیاک کا مجھا تو تب ہی ہے جب بھوک لگنے پر بھی نہیں کھاؤ مجھا تب ہے ڈٹو تم چلنا سرو نہیں کرتے اور ترہ ترہ ڈگمگا اٹھتے ہو اپنا راستہ بدل دیتے ہو کوئی چھوٹا چھوٹا سا نیم لوگ ترہ توٹ جاتا ہے ہوتا ہے آگے بڑھنے کی سوچتے ہو یوجنا بناتے ہو پلاننگ کرتے ہو اور پھر ٹائے ٹائے پھر ہو جاتے ہو ہوتا ہے کیوں کہیں نہ کہیں تمہاری دلتا میں کمی ہے جس کے کارن تمہارا من ڈگمگا جاتا ہے سنت کہتے ہیں صحیح لقش بنا اور دلتا پروک چلو بھلے تمہاری گتی دھیمی ہو پر دشا صحیح ہو صحیح دشا میں مند گتی سے بھی چلو گے تو منجل تک پہنچ جاؤ گے اور گلت دشا میں کتنا بھی تیج بھاگ گے کہیں کہ نہیں رہو گے دشا صحیح ہو اور دلتا ہو تو ڈٹے دگے نہیں مہاراج آپ تو کچھ ایسا فارمولہ بتاؤ ابھی تو آپ نے کہا ڈٹے سوچو کیا کر سکوں گا یہ مت سوچو تو مہاراج بینہ سوچے بیچارے کر لے ہاں کرنے کے پہلے ایک بار سوچ لو اور کرنا شروع کرو تو بس کرنا ہے کرنا ہے کرنا یہ دیکھو تب جیون میں سفل ہوگے جو منوش ڈٹ جاتا ہے وہ سارا کام کر لیتا ہے بدھ اپنے جیون میں ڈگمگا گئے تھے بدھ کے بشے میں ایسی کہانی آتی ہے کہ بدھ نے تپشہ کا مارگ اپنا ہے ورسو تپشہ کرنے کے بعد جب انہیں کوئی اپل ابتھی نہیں ملی تو ایک بار ڈگمگا گئے اور انہیں واپس گھر آنے کا بچار بنا گئے دیکھو سادھنا کے پس پر چلنے والے لوگ بھی اپنے انتب مقام تک پہنچے یہ کوئی ضروری نہیں بہت سے لوگ ڈگمگ آتے یہ تو ہمالے کی چڑھائی ہے ہر کوئی نہیں چڑھ سکتا اس کے لئے دل اچھا سکتی اچھا منو بل چاہیے آتم بشوا چاہیے بدھ جیسے وقتی کا بھی من ایک بار کی ڈگمگ آ گیا وہ گھر لوٹنے کے ارادے سے مل گئے جب بدھ لوٹنے لگے راستے میں پیاس لگی ایک تالاب میں پانی پینے کے لئے ہو گئے تو دیکھتے کیا ہے ایک لومڑی بار بار اپنی پونچ اس تالاب میں ڈال رہی ہے اور اس پونچ کو باہر جھڑا رہی ہے پونچ تالاب میں ڈال پونچ باہر ڈال بدھ نے لومڑی کے شکرت کو دیکھا تو بڑا آشر ہوا انہوں نے لومڑی سے پوچھا تو یہ کیا کر رہی ہے لومڑی نے کہا میں بدلہ لے رہی ہوں بدلہ تالاب سے کیا بدلہ پچھلے برسات میں اس تالاب نے میرے دو بچوں کو لیل لیا میں اسے سکھا کر چھوڑوں پچھلے برسات میں تالاب نے میرے دو بچوں کو لیل لیا میں اسے سکھا کر چھوڑوں گی بدلہ جور سے ہسے کہ لومڑی اتنا بڑا قائر تم بینہ سوچے بچارے سرو کر دی تم دیکھو اتنا بڑا تالاب تمہاری چھوٹی سی پونچ اتنے سی پونچ میں پانی کی کتنی بندے آئے گی تم تالاب کو سکھا سکھو گی لومڑی نے جو جواب دیا بدھ کے چت کو اس نے پھر دیا لومڑی نے کہا مجھے یہ پتہ نہیں کہ میں کیا کر سکھوں گی مجھے کیول یہ پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور وہی میں کر رہی ہوں تالاب سکھے گا مجھے سکھے گا کہتے بدھ اسی پل مڑے اور پھر دھیان میں ڈوگے انہیں بودھی کی پراتی ہو گئی بعد میں ناتی کام ناتی کشٹ کا مدھ مارگ انہوں نے نکالا کہانیاں اپنی جگہ ہیں جیون میں بہتوں کے ساتھ ایسی خستی آتی تو میں آپ سے کہتا ہوں ڈٹنا اور ڈٹنے میں ہی اپ لف دی ہے تو یہ بدھ کی بات ہوئی آتما بشو پہلی بات کبھی بھی کوئی بھی قائل کرے آتما بشو کے ساتھ کرے اگر آپ کے من میں آتما بشو ہوگا تو آپ کے اندر کا اتصا رہے گا اور یہی اتصا آپ کو آگے بڑھ نے کے لئے پیرت کرے گا آتما بشو ہی کھو جاؤ گے ارے بھئی کہ اس ہوگا میں کر سکوں گا کہ نہیں یہ میرے بش کی بات نہیں ہے تو نہیں ہوگا دیکھیں آتما بشو کا ہی تو پرنام ہے اس لڑکی کے بارے میں یاد کیجئے جسے لوگوں نے ٹرین سے فک دیا جس کے دونوں پیر کٹ گئے اور وہ وہ ڈٹی رہی تب ڈگی نہیں ڈٹی یہ اس کے لئے اپنا آتم بشو جگہ بہواری کھتر میں تمہارا آتم بشو یعنی سیل کونفیڈنس اور ادھی آتم کے کھتر میں اگر ڈٹ نہ ہے تو اپنی آتم کے سروب کا بشو کرو آتم بشو میں جتن آتم ہوں ساس دنیا اُلٹ پلٹ ہو جائے میرا بال باقا نہیں ہو سکتا میری آتم کا ایک پردیس بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا یہ بشو ہے تمہارے اندر جس دن یہ بشو برگار ہو جائے گا جیون کی دسہ دسہ بدل جائے یہ پھر تمہیں کوئی نہیں نگمگ سکتا مہا پورسوں کے جیون چریت کو پلٹ کر دیکھو ان کے اوپر کتنے بھیانک بھیانک افسر گائے وہ کیا کیے ڈٹ کر ان کا سامنا کیے یا ڈگ گئے ڈگ مگ گئے ڈر کر بھاگ گئے بولو تب ہی تو سپل ہوئے گج کمار کے اوپر سر کے اوپر سگڑی جلا دی گئی کیا کیے ارے سگڑی جل رہی ہے میرے اوپر تھوڑی میں تو آتما مجھے تو کوئی چھو بھی نہیں سکتا یہ تن کے ساتھ ہے چیتن کے ساتھ نہیں کرم کا اودہ ہے وہ کھیل کرم کھلا رہا ہے اور مجھے اس کرم کی ستہ کو اکھڑنا ہے سامنے والے نمیت کو نہیں اپنے اصلی ستل کو نیست نابود کرنا ہے اور اس کا اوپا یہی ہے کہ میں اپنی آتما کی سکتی کو سمجھوں اور اپنا پور پور ساتھ اور پور آکرم اس کرم کو مٹھانے میں لگا دوں وہ ڈٹ گئے اپنی آتما میں دل ہو گئے نتیجہ کرم کی ستہ اکھڑ گئی کیول کو پرابط ہو گئے ہے ایسی کہ تھا کتنے بڑے بڑے مہا پور سو کے جیون میں کتنے بھیانک اپشڑ گئے جیون میں آگت اپشڑ کو کو انہ کیسے سہا اپنے آتما کے بشواس پر بس میں تمہیں شتر دیتا ہوں بہوارک کٹنائیوں کو آتما بشواس یعنی سیلف کونفیڈنس سے جیتو اور آدھاتمک کٹنائیوں کو اپنے آتما کے بشواس کے بھروس سے جیتو جیون دھن ہو جائے گا یہ راستہ کچھ بھی آئے ٹھیک ہے میری آتما کا کوئی اہد کر ہی نہیں سکتا کیونکہ میری آتما ہد اور اہد سے پرے ہے جلم اور مرن سے پرے ہے سی یوگ اور بیوگ سے اوپر ہے اچھے اور برے سے اوپر ہے وہ امورت اجر امر اوینا سی تت ہے یہ شردہ ہوگی تو کبھی نہیں ڈگمگا ہوگی آپ لوگ کیا کرتے ہو سامائک میں بیٹھتے ہو آتما آتما کی باتیں کرتے ہو اور ایک مچھر کاٹتا ہے تو اٹھ کے بھاگ جاتے ہو ہو گیا ایک بار گردیو نے کہا کہ دیکھو لوگ کیسے ڈن لپ کے گدے پر بیٹھے اور کہہ رہے بھن ہے بھن ہے بھن ہے اور ایک مچھر کاٹے تو کھید ہے کھن ہے نہیں ہم منیوں کے لئے کہا ہے کہ تم منی بن گیا تو دکھو کو شہن پریشاہ کو شہن دگمگانا مت ڈٹ نہ مارگ اچھون نر جرار تھم پریش و ڈھبیا پریش ہا اپنے مارگ میں ڈٹے رہنے کے لئے جو بھی پریش آنیا کشت مشکلے آئے اس کا سامنا کرنا ڈٹ کر سامنا کرنا یہ ہی پریش ہے اس کے بینہ جیون کا نرمان نہیں ہوتا پت پر وہ ہی آگے بڑھ پاتے ہیں جو چنوتیوں کا سامنا کرتے ڈٹ کر جو ہار جاتے ہیں وہ کچھ نہیں کر پاتے آدم بشواس پکا رکھئے آپ ڈٹ سکیں گے دوسری بار آشا وادی بنی کیا بنی آشا باتی کیا ہوتا ہے جب ہم کچھ کام کرنے کے لئے اتصاہیت ہوتے تھوڑے دیر کے لئے آگے بلتے ہیں وانچی سفلتا نہیں ملتی من ڈگ مغانے لگتا رہ بھئی کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے کی نہیں ہم آدم بشواس بھی گھر بلانے لگتا ہے اتھ کنٹھی تھو جاتے ہیں بدل دیتے ہیں بات تھے ہو جاتے ہوتا ہے نہیں آشہ باتی ٹھیک ہے میں چھے بار سفل نہیں ہوا اس کا مطلب ساتھویں بار بھی بھفل ہوں گا ایسا تو نہیں چھے بار بھفل ہوا ہوں ساتھویں بار سفل ہوں گا میں بھفل ہونے کے لئے آگے نہیں بڑھا سفل ہونے کے لئے آگے بڑھا ہوں یہ سوچ ہونا چاہیے ایک بار میں کوئی نہیں پا پا دوسری بار پاؤں گا دوسری بار نہیں پا تیسری بار پاؤں گا میں پانے کے لئے چلا ہوں کھونے کے لئے نہیں آشہ کسن چار من میں ہونا چاہیے ابھی نہیں پھر کبھی چلو آگے ہونا چاہیے اندھیرہ کتنا بھی گھنا آؤ گھبڑاؤ مت یہ سوچ کر رات بتاؤ کہ اندھیرے کے بات تو کیول پرباد ہے یہ جیون تو نیر کنارہ کوئی اور ملے گا یہ جیون تو نیر کنارہ کوئی اور ملے گا بچھڑا من کا میت پریت کے ارمے ورثہ بہت ہے نینوں کے نیر چتون میں پری کی کتھا بہت ہے بچھڑا من کا میت پریت کے ارمے ورثہ بہت ہے نینوں کے نیر چتون میں پری کی کتھا بہت ہے مت ہو سانس ادھیر دوبارہ کوئی اور ملے گا یہ جیون تو نیر کنارہ کوئی اور ملے گا یہ پتھ جھڑ کی سان اکیلا پھول اداش بہت ہے یہ پتھ جھڑ کی سان اکیلا پھول اداش بہت ہے سولوں کی محفل میں علی کا کٹو پہ ہاتھ ہے یا پتجل کی سام اکیلا پھول اداس بہت ہے سولوں کی محفل میں علی کا کٹو پہاست بہت ہے رومت مردل سمیر رومت مردل سمیر دوبارہ کوئی اور کھلے گا یا جیون تو نیر کنارہ کوئی اور ملے گا پربو پوجا کا دیپ دےہ کا یہ سمان بہت ہے پربو پوجا کا دیپ دےہ کا یہ سمان بہت ہے گنگا جل کہلالے آسو یہ اپمان بہت ہے گا پربات کے گیت گا پربات کے گیت بھیت ہو اندھی آرہ پکھلے گا یہ جیون تو نیر کنارہ کوئی اور ملے گا یہ جیون تو نیر کنارہ کوئی اور ملے گا اندھیرہ ہو گھبراؤ مت پربات کے گیت گانا سکھو آشاوادی بنو میں ایک ایسے پریوار جو میرے سمپرک میں دیکھئے آشاوادی درشتی کو ان کا کیا پرڈام ہوتا ہے انہوں نے ایک کاروبار چنا حساب سے چنا اپنی ہستی حیثیت کے انشار چنا جن لوگوں نے انہیں پروجیکٹ رپورٹ بنا کر دیا تھا پرائے آج کل تو بہت اچھے سبجباغ دکھائے جاتے حالانکہ انہوں نے اس کو پوری طریقے سے جاج پرک کر کے کام شروع کیا لیکن شروعات میں وانشیت پریڈام نہیں آیا انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کام آپ کا چھے مہنے میں جم جائے گا اور اس کے بعد بہت اچھا ریٹرن آنے لگے گا اور آپ جتنا انیویسٹ کر رہے ہیں لگ بھگ دو سال میں کلئر ہو جائے گا لیکن انہیں شروعاتی دور میں بلکل سفلتا نہیں ملی چونکہ وہ ایک ایسے پروڈکٹ کو چالو کیے تھے جس کو کوئی جانتا نہیں تھا اس کا کوئی چلن نہیں تھا کہنے والے نے کہا تھا کہ اگر اس کا جم کر آپ نے مارکیٹنگ کر دیا تو آپ اس میں سفل ہو جاؤ گے اور اسی آدھار پر انہیں کام شروع کر دیا سفلتا نہیں ملی ان کے دو بیٹے تھے ایک بیٹے کا من ڈگمگانے لگا بڑا بیٹا ہم نے غلط لائن چل لیا اس میں ہم زیادہ انرجی نہیں لگاتے لیکن چھوٹا بیٹا اور پیتا نے کہا بیٹا نہیں ہم لوگوں نے کام شروع کیا ہے ہمارا سارا انیلیسس ہے صحیح انیلیسس ہے اگر ہم اس پر ڈھنگ سے محنت کریں گے تو پرنام جرور آئے گا ابھی ہم کو محنت کرنے کی جرورت ہے کوئی رکھت نہیں ہم ہینٹو موت تو نہیں ہیں اگر سال دل سال ہم اگر اور محنت کرتے ہیں تو پرنام آئے گا بڑا بیٹا بلکل نکار آتمک ہو گیا تھا اس کے من میں نراثہ تھی اس نے تو اپنی اس کام کو دیکھنا ہی بند کر دیا بولا آپ لوگ جانیے میرے بس کا نہیں ہے لیکن چھوٹے بیٹے نے اور پتا نے مل کر کے کام کیا اور کام کرنے کے بعد ڈٹے رہے چھے آٹھ مہنے میں وہ اپنے نردھاریت لکش سے بھی آگے بڑھ گئے اور آج کام آگے بڑھا رہا ہے آپ لوگ دیکھئے یہ تو ادھارت میں جب آپ لوگو بیعپار کی دیتا ہوں تو بہت اچھا لگتا آپ لوگو میں تمہارے بیعپار کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں تمہارے جیون بہوار کو صدارنے کی بات کر رہا ہوں کچھ بھی کام کرنا ہے سفل تب ہی ہوگے جب آشہ وادی بنو گے مجھ سے کسی نے ایک بار پوچھا مہراج آپ منی بنے مہراج مہراج تو اس میں کچھ داؤٹ لگ رہا ہے کیا مہراج آپ منی بنے موکش پانے کے لئے پنچم کال میں موکش ملتا نہیں اتنے سال آپ کو منی بنے ہو گئے ابھی تک کوئی اپلب تھی آپ کو دکھی نہیں تو آپ کا من اپنے منی مارگ سے اپتا نہیں ہے سوال کیا اپتا نہیں اپتا تا نہیں ہے بات صحیح ہے جندگی ہو گئی ہم لوگوں کو مجھے اس مارگ میں آئے چوتیس ورس پورے ہو گئے منی بنے مجھے بتیس ورس ہونے والے ہیں تو اتنے ورس ہو گئے اور آپ کا من نہیں ڈگ مگاتا ارے کہہ کو منی بن گئے اتنا کٹھین تبشہ اتنی کٹھور سادھنا اتنا پریشہ سب کچھ سہنا ارے آپ کے من میں آیا نہیں بلے نہیں ایسا کبھی نہیں آیا بلے کیوں آج تو آپ کو موکش نہیں ملا میں نے کہا بھئیہ موکش بھلے نہیں ملا پر مجھے موکش مارگ تو مل گیا مجھے بھروسہ ہے اور آج میں موکش پانے کے لئے منی بنا ہی نہیں میں تو موکش مارگ پر پانے کے لئے بنا ہوں مجھے معلوم ہے میرا ایک ایک قدم میری منجل کے نزدیک پہنچ رہا ہے مجھے میرے منجل کے نزدیک پہنچا رہا ہے آج میں جتنا کروں گا اتنا میری مکتی میرے قریب ہوگی میرے من میں وشواس ہے اور اسی آسا اور وشواس کے ساتھ میں چل رہا ہوں تو مجھے ہر دن ایک نیا اتصال جکتا ہے میرے من میں ایک نئی اومنگت پن ہوتی ہے اور اسی کے بھروسے آگے چلتا ہوں یدی وہ ختم ہو جائے ارے کیا دھرات چھولو جو چل رہا ہے سا چھولو نہیں اپنے آپ کو ریفریش کرنا ہوتا ہے اور یہ ریفریش ہم اپنے اسی آتم بشواس کے بل پر اپنے اسی آسا وادی دسٹکون کے بل پر کرتے ہیں تو من کبھی نہیں ڈگمگاتا تم بھی مایوشی ویوشی اور لاچاری سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو آسا وادی بنو تیسری بات دھیرج رکھو کیا رکھو دھیرج دھیر تو رکھنا ہی چاہیے ڈٹ وہی پاتا ہے جس کے ہردے میں دھیر اور اتصا ہو دھیرج نہیں ہے تو ختم آج کا لوگ پل میں ادھیر ہو جاتے ہیں ادھیرتا میں کبھی سفلتا نہیں آئے گی دھیرج ٹھیک ہے دھیرے دھیرے کر رہا ہوں جو ہے ڈٹے رہیں گے اور دھیرے 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 اپنا کام ہوگا اور دھیر لانے کے لئے کیا کرو جب بھی من ڈگمگانے کی بات آئے بپریت استطیع آئے سوچو تھوڑی دیر کی بات ہے تھوڑی دیر کی بات ہے سب ٹھیک ہوگا کریں گے یہ من میں بات بیٹھ جائے تو آپ کبھی نہیں ڈگمگائیں گے تھوڑی دیر کی تو بات ہے کوئی بات نہیں تھوڑی سی تو بات ہے کوئی بات نہیں آپ ڈٹ جاؤ گے اور نہیں ہے تو ڈڑ کر بھاگ جاؤ گے دلتا آپ کے من میں آئے گی نہیں مجھے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے ڈٹے رہنا ہے اور جب ڈٹے رہیں گے تو نشیتہ آپ سفلتا کے مقام پر پہنچ جائیں گے آپ کو کوئی ڈگ مگا نہیں سکتا اور چونتھی بات جو آج کے سندر میں وہ ہے شکارات مک سوچئے اگر آپ کی سوچ شکارات مک ہوگی نکارات مکتہ آپ پر حاوی نہیں ہوگی اور جب نکارات مکتہ سے آپ بچ جاؤ گے تو آپ کو کوئی بھی ڈگا نہیں سکتا منش کی سوچ اسے اوپر اٹھاتی ہے منش کی سوچ اسے نیچے گراتی ہے یعنی سوچ شکارات مک ہوگی تو آپ بیپلتا میں بھی شفلتا پالوگے اور سوچ نکارات مک ہوگی تو شفل ہوتے ہوتے بھی بیپل ہو جاؤگے اپنی سوچ میں کسی بھی پرکار کی نکارات مکتہ حاوی مت ہونے دیجئے جب منش کے من میں نکارات مکتہ حاوی ہوتی ہے تو اس کا آدمشواش ڈگمگاتا ہے آدمشواش ڈگمگاتا ہے تو اس کے چت میں حتاسہ چھا جاتی ہے اور جب بیپلتی حتاس ہو جاتا ہے تو بیپلتی ہار جاتا ہے پھر ڈٹ نہیں پاتا سوچ کو شکارات مک بنائیے نکارات مکتہ سے اپنے آپ کو پوری طرح سے بچانے کی کوشش کیجئے دیکھیں نکارات مکتہ ہمارے اوپر حاوی ہوتی ہے تو ہمیں کیسے کمجور بناتی ہے ایک ویڈیالے میں ایک منوبہ گیانیک پہنچا ایک کلاس میں گیا کلاس میں تیس چھاتر تھے اور تیس کے تیس چھاتروں سے کہا کہ میں تمہیں ایک سوال دیتا ہوں گنیت کا سوال تھا اور مجھے معلوم ہے یہ سوال بہت کٹھی نہیں بدیارتی کہ اچھے اچھے پروفیسر بھی اس کو سولو نہیں کر پاتے پھر میں میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے کون اس کو سولو کر سکتا تیس بدیارتی تھے سوال کوئی بہت جٹل نہیں تھا لیکن دماغ میں جٹلتہ بھر دی گئی تھی تیس میں سے کل سترہ بدیارتیوں نے سہی اتر دیا اس کے بعد وہ دوسری کلاس میں گیا دوسری کلاس میں بھی وہی سوال رکھا اور کہا میں ایک بڑا سرل سا سوال آپ لوگوں کو دے رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے کوئی سوال کو حل کر لے گا کوئی بشیس پابلم نہیں کیونکہ سوال بڑا سادھرن ہے پھر میں یہ سوال یہ سوچ کے دے رہا ہوں کہ آپ میں سے کون اسے سب سے پہلے حل کرتا ہے تیس بدیارتی تھے تیس کے تیس نے اس کا سہی اتر دے دیا کلاس ایک سوال ایک بدیارتیوں کا بودھیک اسطر ایک لیکن پہلے میں تیس میں کل سترہ ہی سفل ہوئے تیرہ پھیل ہو گئے اور سترہ کو بھی سمیہ زیادہ لگا اور دوسرے میں تیس کے تیس سفل ہو گئے سمیہ بھی کم لگا قارن کیا پہلے کے اندر پہلے سے نکارات مکتہ بھر دی گئی سوال جٹل ہے کیا ہے یہ نہیں ہوگا میں نہیں کر پاؤں گا مجھ سے ہوگا نہیں کیا کرے بڑا کٹھن بڑا کٹھن بڑا کٹھن تو چھمتا ہونے کے بعد بھی وہ نہیں کر پائے اور دوسروں کے من میں تھا سرل سوال ہے کرنا ہے جلدی کرنا ہے مجھے کرنا ہے سب سے پہلے میں سب سے پہلے میں سب سے پہلے میں تو ایک میں نکارات مکتہ ہو بھی ہوئی وہ ہار گئے جن میں سکارات مکتہ تھی وہ جیت گئے تو بس ڈٹنا چاہتے ہو تو سکارات مک بنو یہی ہماری سکتی ہے تو بس آج بات ہے ڈٹنے کی ڈگنے کی نہیں ڈٹیے ڈگیے پر ہاں ڈگیے ڈگیے مت ڈگمگائیے مت اور کسی کو اپنا راستہ بدل دے اس میں کوئی بڑی اپلبدی نہیں خود ڈٹو اور اوروں کو ڈٹنے کے لئے اتصاہیت کرو تاکہ سنسار کا ڈر ختم ہو جائے اور جیون کو سفل بنا سکے اسی بھاؤ کے ساتھ منگل بھاؤنا پور وقت میں بیرام لوں گا سمیہ آپ سب کا ہو گیا ہے منگل منگل ہوئے جگت میں سب منگل میں ہوئے منگل منگل ہوئے جگت میں سب منگل میں ہوئے اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہوئے کہیں کلے سکا لیس رہے نہ دکھ کہیں بھی ہوئے من میں چنتہ بھین ستاوے روگ شوک نہیں ہوئے نہیں بیر ابھیمان ہو من میں چھوک کبھی نہیں ہوئے مہتر پیم کا بھاؤ رہے نتمن منگل میں ہوئے منگل منگل ہوئے جگت میں سب منگل میں ہو منگل منگل میں ہوئے اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہوئے من کا سب سنتاپ مٹے ارو انگل میں ہوئے ارو انتر اجول ہو راگ دے سے او مہم مٹ جائے آتم نرمل ہو راگ دے سے او مہم مٹ جائے آتم نرمل ہو پرب کا منگل گان کرے سب پاپو کا چھے ہو اس جگ کے ہر پرانی کا ہر دن منگل میں ہو منگل منگل ہوئے جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو گرو ہو منگل پرب ہو منگل دھرمش منگل ہو مات پتا کا جیون منگل پری جن منگل ہو جن کا منگل گن کا منگل من کا منگل ہو راجہ پرجا شبی کا منگل دھرہ دھرہ دھرم میں ہو راجہ پرجا سبی کا منگل دھرہ دھرہ دھرم میں ہو منگل منگل ہو منگل منگل ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو منگل میں ہو پرات ہمارا رات سمنگل ہو جیون کے ہر پل ہر چھن کی بات شمنگل ہو جیون کے ہر پل ہر چھن کی بات سمنگل ہو گھر گھر میں منگل چھا جاوے جن جن منگل ہو گھر گھر میں منگل چھا جاوے جن جن منگل ہو اس دھرتی کا کن کن پاون او منگل میں ہو منگل منگل ہو اے جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو سب جگہ میں منگل بڑھے ٹلے امنگل بھا ہے پرمان کی بھاونا سب میں ہو صد بھاو جے بلو پرم پوچھ آچھا گروہ سری ویدیہ ساگل جی مہارا جی مہارا جی مہارا جی